دوستو کنڈلی واقعے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہنگے کہ کس طریقہ سے کہانی میں ایک اور بھی نئے ٹوشٹ آتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ جہاں پر اس سمیں ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے راجبیر کہ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کرنے والا اور خاص کر کے سوریہ کو دوستو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوریہ کی بینڈ بجانے کے لیے واقعے میں اس سمیں کتنا زیادہ اتصاہیق ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا آخرکار راجبیر نے کہ سوریہ کو جتنی ہو سکتی اتنی سجا میں دلاؤں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوریہ نے جو کرائم کیا ہے جو سوریہ نے کیا ہے اس کی سجا سوریہ کو ملنے بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں پر آخرکار راجبیر جو آیا ہوا ہے راجبیر ایک بہت بڑی چال کھیلتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں چال کھیلنے کا سیدھا سیدھا ایک اور بھی نیا چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ راجبیر نے بول دیا ہے کہ سوریہ کی گناہوں کی سجا میں سوریہ کو ایک سے لاکتا ہر صورت پر دوں گا ہی دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیونہ کرنا پڑے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طریقہ سے پلکی کی سادھی کو آخرکار کینسل کروایا ہے اور پلکی کے گھر کی کتنے زیادہ تڑپ رہے تھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو سوریہ کر رہا ہے ایک پیسے کی دم پر کر رہا ہے لیکن اس کے پیسے کی دم کو ہمیں بلکل جڑ سے ختم کرنا پڑے گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سبھی لوگ بہت زدہ ٹینسن میں تھے پلکی کے گھر کے اور بار بار اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ آخرکار ہمارے بچی کا کیا ہوگا لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کرن اور ساتھ میں ریسپ سے اس چیز کی بات پوچھے گا کہ آخرکار تمہارے بیٹے نے اتنا بڑا crime کیا ہے اس کو تم کیا سزا دوگے جی ہاں دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے ایک بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ